الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدن السراط والمستقیم صدق اللہ مولان العظیم روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم وظیفہ دوستوں کی نظر کرنا ہے جو کہ کسی کو اپنا دیوانہ بنانے کا وظیفہ ہے کسی کو اپنا کرنے کا وظیفہ ہے دوست آباب اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ یار ہم ادھر ادھر بھاگ کر بلکل تنگ آ چکے ہوتے ہیں کسی کو پانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس میں کامیاب نہیں ہو پاتے آج کا یہ اہم وظیفہ ان دوستوں کے لیے ہے اور بہت ہی چھوٹا وظیفہ اور صرف ایک ہی لفظ ہے بس صرف ایک ہی لفظ اس ایک لفظ کو صرف اکیس بار دن میں پڑھنا ہے صرف اکیس بار اور پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے کس انداز سے پڑھنا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن سب سے پہلے اس وظیفہ کی شرائط سماعت فرمائے اس وظیفہ کو کرنے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ نماز کی پبندی کریں دوستو نماز ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے ویسے بھی مشکلات حال ہو جاتی ہیں نماز انسان کو بہیائی سے روکتی ہے برائی سے روکتی ہے نماز پڑھنے سے انسان کی ویسے بھی مشکلات حال ہو جاتی ہیں یہ ذریعی بات ہے جب انسان اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے نہ بس اے سے سمجھو کہ وہ دنیا کے کاموں میں کامیاب ہو چکا ہے کوشش کریں کہ نماز کی پبندی کریں اور ہر نماز کے بعد گیارہ مرتبہ کلمہ طیبہ اور گیارہ مرتبہ درود پاک یہ اشت ضروری ہے اور پھر اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ آزم کریں پختہ پورا آزم کریں کہ انشاءاللہ عزیز آئندہ کے لیے کسی قسم کا کوئی گناہ بھی نہیں کروں گا یہ اس کی شرائط ہیں اور آگے میں ویسے نصیت کر رہا ہوں کہ جمعرات شریف کا جو اجتماع ہوتا ہے اس اجتماع میں ضرور شمولیت اختیار کیا کریں اور کچھ نہ صحیح تو دعا میں ضرور شامل ہوا کریں مولا کریم کسی قصد کے بھی دعا قبول فرماتا ہے اجتماعی دعا ہوتی ہے جمعرات کی رات اجتماع کے آخیر میں تو اس دعا کے اندر ضرور شمولیت اختیار فرمایا کریں انشاءاللہ عزیز مولا کریم اسی کے صدقے بڑی ہیں مشکلات دور فرمائے گا کامیابی آتا فرمائے گا تو یہ اس کی شرائط تھی جو میں نے بتا ہی ہے ہاں بہتر ہے کہ اس وظیفہ کو کرنے سے پہلے تھوڑا سا صدقہ ضرور کریں صدقہ ضرور کریں کہ صدقے سے مشکلات دور ہوتی ہیں صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے صدقے کے بڑے فوائد ہوتے ہیں کسی غریب کو دے دیں یا کہیں سات مسجد ہے اس میں پانچ دس روپے دے دیں سو روپیہ دے دیں یا دین کے مندارس میں خرچ کر لیا کریں جس طرح کہ دین کی اشاعت کے ادارے زہری بات ہے آپ لوگوں کی مدد سے ہی چلتے ہوتے ہیں دین کی اشاعت کا ادارہ جس طرح کہ اب ہمارا ادارہ ہے اس میں درسگاہ زیر تعمیر ہے کوشش کریں کہ اس مقدس کام میں ضرور اپنا حصہ ڈالیں کہ اس میں ایک تو خرچ بہت زیادہ آ رہا ہے کم از کم بھی لاکھوں کی تعداد میں یہ خرچ اخراجات ہو رہے ہیں چالیس من اس وقت سریعہ کی ضرورت ہے اور سو بوری سیمٹ کی ضرورت ہے اور بھی بجری ضرورت ہے کافی ساری مشکلات ہوتی ہیں یہاں یہ درسگاہ ایک ایسا عظیم کام ہے اتنا عظیم کام ہے کہ انشاءاللہ الازیز یہاں پہ لگایا ہوا پیسہ جب آپ قبر میں جائیں گے تو اس وقت آپ کو اندازہ لگے گا کہ یار ہم کتنے مقدس کام پہ اپنا پیسہ خرچ کر کے آئے تھے تو دوست اب آپ سے میں گزارش کروں گا کہ کوشش فرمائے کہ اس مقدس کام میں ضرور اپنا حصہ ڈالیں کہ سکرین پر آپ الائیڈ بینک ایک آنٹ جائز کیش آنٹ ایزی پیسہ آنٹ بھی دیکھ رہے ہوں گے تو اس مقدس کام میں ضرور آپ نے اپنا حصہ ڈالیں جتنا ہو سکے لازمی نہیں ہے کہ تو ڈالیں ضرور انشاءاللہ عزیز بڑا فائدہ ہوگا تو صرف اکیس بار ایک لفظ کو پڑھنا ہے اول آخر دروشری پڑھ لیں بہتر ہے نہ پڑھیں آپ کی مرضی میں کہوں گا کہ آپ پڑھیں لیکن پڑھنے کا انداز یہ ہے کہ آنکھیں باندھ کر لینی مسلح رسول پہ بیٹھ لینا ہے سب سے پہلے اپنے اندر ادھر ادھر کے خیالات دور کرنے ہیں اپنا دل دماغ زمیر صرف اپنے رب کی بارگاہ میں جھکا دینا ہے کوئی جب ادھر ادھر کے خیال نہ رہے بلکل آپ اپنے رب کے ساتھ لگاؤ رکھ کے بیٹھ گئے ہیں اس وقت آنکھیں بند کر کے پڑھنا ہے یا فتاحو یا فتاحو اکیس مرتبہ پڑھنا ہے اور ذہن میں اتنا خیال نہ کریں کہ مجھے اس پر فتح ہو رہی ہے صرف اکیس بار اس لفظ کو پڑھنا ہے اور کوشش کریں کہ ہر نماز کے بعد اس عمل کو کریں چھوٹا سا عمل ہے کوئی دیر نہیں لگتی پانچ میٹ ٹوٹل لگیں گے انشاءاللہ اس کا پھر فیدہ یہ ہوگا کہ جس کو آپ چاہتے ہیں وہ دیوانہ بن کے آپ کی دہلیز پہ آئے گا یہ بہت لمبا وظیفہ نہیں ہے صرف پانچ میٹ کا وظیفہ ہے انشاءاللہ پھر اثر ایسا ہوگا کہ آپ کو بھلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی وہ خود آپ کے دروازے پہ آئے گا انشاءاللہ مولا کریم دین مطین کی سمجھتا فرمائے